اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آس کے بلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ منی کچن کلیننگ روٹین شیئر کروں گی بیسے میں بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں لیکن ہر بار مجھے اس کے بارے میں کمنٹ آتے ہیں اور میرے کچن کو بہت زیادہ لائک بھی کیا جاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کی کچھ ٹیپس اور ٹرکس بھی شیئر کروں اور یہ بھی بتاؤں کہ میں کچھن کو کس طرح سے ساف کرتی ہوں تو آج ہو رہی ہے میرے کچھن میں ڈیپ کلیننگ اور وہ کلیننگ جو کہ ہر گھر میں ہی کی جاتی ہے جو چولے کے سٹوپس ہوتے ہیں یہ ہر روز نہیں دوتے ہیں اور جو ہمارا سٹوپ ہوتا ہے اس کو بھی ہر روز نہیں دوتے ہیں یہ ویکلی ڈیپ کلیننگ میں آ جاتا ہے اور باقی جو سٹوپ ہوتے ہیں کاؤنٹر ٹوپس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ہر روز ہی ساف کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے حصے ایسے بھی ہوتے ہیں کچھن کے جن کو ہم ہر بار اگنور کر دیتے ہیں یا پھر ٹائم نہ ہونے کے وجہ سے نہیں کرتے ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ پھر ٹائم ٹیکنگ ہو جاتے ہیں کچھن گھر کا وہ ایڈیا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بیزیسٹ ایڈیا ہوتا ہے اور بہت ساری سپیسیز ہوتی ہیں جہاں پر جن کو ساف کرنا ہوتا ہے ہمیشہ ان سپیسیز کو ساف کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے اور پورا کچھن ایک ہی بار میں کلین کر کے ری آرگنائز کرنا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو جاتا ہے مگر ڈیلی کے کچھ ایڈیا کو ہم ساف سترا کرتے ہیں اور تھوڑا منیج بھی کر لیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں ہر کچھن کی باہر باہر سے کلیننگ کرنے میں اور کانٹر ٹوپ کو کلیر کر کے ساف کرنے میں بھی لیکن جو ویکلی ہوتا ہے نا کام جو ویکلی ویک میں ایک بار ہم کچھن کی کانٹر ٹوپ کو ساف کرتے ہیں اچھے سے اس سالوں چیزوں کو ہٹا کر کلیننگ کرتے ہیں تب یہ وہ ڈیپ کلیننگ میں آ جاتا ہے اور ڈیپ کلیننگ کر کے جب ہم اس کو ری آرگنائز کرتے ہیں تو وہ ہر طرح سے جم سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور کلین بھی ہو جاتا ہے ڈیلی کچھن کلیننگ میں یہ سب کچھ کرنا پوسیبل تو نہیں ہوتا ہے مگر ویک میں ایک بار کچھن کانٹر کو اور کچھن کی لائرز اور سوچز کو ساف کرنا نہ تو اتنا ٹائم لگتا ہے اور نہ ہی پھر اتنی انرجی لگتی ہے اور بہت کم ٹائم میں یہ سب کچھن آپ ساف کر سکتے ہیں اور پھر کچھن کو ساف کرنے کے بعد ری آرگنائز کر سکتے ہیں میرے سٹوپ کے اوپر فائل ہونے کے وجہ سے سٹوپ بھی اتنا گندہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ جو سٹینڈ ہیں نا یہ تھوڑے بہت گندے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی میں نے یہاں پہ واش کر لیا تھا یہاں پہ ٹائم زونی کے وجہ سے بھی مجھے تھوڑا اس کا کلیننگ کا حیال کرنا پڑتا ہے کہ ٹائمز کے اوپر چیٹے آ جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت سے زیادہ بورے لگتے ہیں اور ان کو بھی میں بہت اچھے سے سپنج کے ساتھ ساف کرتی ہوں اور اس کے بعد پوراں سے اس کو ڈرائے گار دیتی ہوں سوچز بھی اسی میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ میں سوچز کو بھی ڈرائے گار لیتی ہوں تاکہ نشان پڑے ہوئے نظر نہ آئیں ہر قسم کی کلیننگ کے لیے میں نے کلاس پانچ اور جو سپریز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ رکھی بھی ہوتی ہیں اور وہ میرے گھر میں ہر ٹائم موجود ہوتی ہیں میرے حال سے جو اس طرح کی والز اور کچھ لوگوں کے گھروں میں سٹوفز کے پیچھے میرر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں سو ان کو ہاتھ کے ہاتھ ہی ڈیلی کلیننگ میں ان کو شامل کر لینا چاہیے کیونکہ یہ سمال کیچن کے پلانٹریز میں سے ایک ہوتی ہے اور ہر روزی یوز میں آئی ہوتی ہے سو زیادہ گریس اور جمز کا یہ فیورٹ سپارٹ ہوتا ہے سو اس کو ہاتھ کی ہاتھ کلیننگ کر دینا چاہیے سٹوف کے اوپر جب اچھے طریقے سے میں نے کلیننگ کر لیا تھا تو اس کے بعد جو میرا کام ہوتا ہے اس کے اوپر فوائل بھی چھانا ہوتا ہے فوائل سے ایک بیسٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ سٹوف آپ کا بہت جلدی حراب نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز اگر گر بھی جاتی ہے تو وہ اس فوائل کے اوپر گرتی ہے ڈاریکٹ جو اس کا سٹیل ہے اس کے اوپر نہیں آتی ہے سو کلیننگ میں بھی افیکٹیو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کے بعد جب فوائل کو آپ ایک وی کے بعد دو وی کے بعد جیسا بھی آپ کو لگے کہ کلیننگ کے ضرورت ہے آپ کو سو اس کو جو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے کیا تھا اس کے دو پارٹ جہاں پہ میں لگاتی ہوں تو کیونکہ میرا سٹوپ تھوڑا سا بڑا ہے تو یہاں پہ دو سٹیپ لگتے ہیں تو اس کو میں نے پھار لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر سیٹ کر لینا ہے جہاں جہاں پہ سٹوپ ہیں ان کو میں نے وہاں سے پھار کے تو نکال دینا ہے تاکہ گیس وغیرہ اس طرح سے نکل دی رہے اس کو سٹوپ نہ ہو اور اس کے بعد جو اس کی سارے سٹینج میں واپس سے اوپر رکھت ہوں گی بس آپ نے ایک جہاں پہ حیال کرنا ہے کہ جس طرح سے اس کا سٹوپ کا دشان بنے ہیں بس اسی طرح سے نائف کے ساتھ آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور کٹ کرنے کے ساتھ آپ نے اس کو دبارہ سے نیچے دبا دینا ہے اس کے بعد ون بائی ون سارے سٹینج کو آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد سٹینج اوپر رکھنے کے بعد آپ نے دبارہ سے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ تانگیں یہ چل بھی رہا ہے گیس اس میں صحیح سے نکل بھی رہی ہے سٹوپ میں سے یاکن سٹک ہو گئی ہے اگر سٹک ہوئی ہو تو آپ نے اس کو دوبارہ سے اچھے سے چیک کرنا ہے یہاں پر میرے کچھن کی کلیننگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھے جو کہ میرے ویگلی کاموں میں سے کام تھے جو ڈراؤز ہوتے ہیں وہ میں تقریباً صاف کرتی رہتی ہوں ڈیلی بیچز کی اوپر پندہ سے بیس منٹ میں ایک کچھن ڈراؤ تو صاف ہو ہی جاتا ہے اور اٹ لیسٹ ایک کچھن ڈراؤ دیپ کلین اور ری آرگنائز تو کر ہی سکتے ہیں جو زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہوتا ہے میرے سارے کلیننگ کی کلیننگ بلکل آسانی سے ہو چکی تھی اور ابھی ایک مشین کا لوڈ بھی میں نے نکالا تھا گھر کے بہت سارے کام ہیں جو زیادہ ٹائم لیتے ہیں مگر اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر ہم گھر کو ریگلر صاف نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں یا پھر ایک ہی پروپر گلیننگ روٹین کو ریگلر فولو کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور نہ ہی اتنی ایفرٹ لگتی ہے گھر کو کلین اور ڈیپ کلین کرنے میں اور گھر کو منٹین کرنا بہت زیادہ پھر آسان ہو جاتا ہے اور سیم ہی ڈے اگر دولے ہوئے کپڑوں کو آپ فول کر دیں گے اور کپڑوں کے علماری میں صحیح سے رکھ دیں گے تو اس سے ہوگا کیا کیا پھر کپڑوں کی علماری بینا ایزی اور اورگنائز ہو جائے گی اس سے آپ کو کپڑے ڈونڈرے میں بھی آسانی ہوگی اور مشکل نہیں ہوگی بعض اوقات دولے ہوئے کپڑوں کو ہم ٹوکڑی میں سے ڈونڈرے میں لگ جاتے ہیں اسے ہمارا کافی ٹائم نہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور براہ فرسٹریٹ رنگ لگتا ہے اور ڈسکمفرٹ بھی محسوس ہوتا ہے دس سے پندہ منٹ کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں سیم اسی طرح اگر آپ ڈش واشر کو لوڈ یا پھر ان لوڈ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہاتھ کے ہاتھ کلین کر دیں ڈش واشر کو ہم لوڈ تو ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں پاس کھڑے تو ویسے بھی ہوتے ہیں تو لگے ہاتھوں اس کے جو باہر کی سائٹ ہوتی ہے اس کو ساتھ کی کلین کر دینے سے کافی کام آسان ہو جاتا ہے کچن کے علاوہ گھر کا ایک اور حصہ جس کو ہار ٹائم کلین کرنے کے ضرورت رہتی ہی ہے چاہے بچوں والا گھر ہو چاہے بڑوں والا گھر ہو تو واشروم بھی انہی میں سے ایک ہے واشروم کی کلیننگ ویکلی ہو یا منتھلی ہو یا ڈیلی ہو حال حال سے بہت زیادہ ضروری ہے اگر اس کا استعمال بار بار ہوتا ہے سنگ میں پانی رہتا ہے تو وہاں پر ییلو کلر کے نشانات پڑھ جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت زیادہ بورے لگتے ہیں تو ان کی ڈیپ کلیننگ بھی ہر روز یا پھر ہفتے میں ایک بار لازمی کرنی چاہیے سب سے پہلے کوئی بھی آپ کلینر لینے میرے پاس اس ٹائم صرف شیمپو پڑا ہوا تھا اسی کے ساتھ میں نے اس کو کلین کیا ہے اور یہ بہت زیادہ اچھے سے کلین ہو گیا ہے آپ کا اگر ایک ایسی سپیس ہوتی ہے جہاں پر بہت سالے سروسیز ہوتے ہیں کلین کر کے یا پھر ارگنائز کرنے کے لیے اور سب سے در ٹائم لے جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا گھر ہی ہوتا ہے بٹ اگر گھر کے کلیننگ کا کام ڈے وائس پہ یا سیپرٹ کا لیا جائے یا پھر ڈیوائٹ کا لیا جائے تو کچن کا کام ہو یا گھر کا کام ہو یا واشروم کا کام ہو ہر طرح سے ارگنائز اور کلین ہو جاتا ہے اور ٹائیڈی بھی رہتا ہے اس سے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں ہر ایک کام کو ہرڈ لی اور آپ کا کام روزانہ کا ہو جاتا ہے بہتر جہی ہوتا ہے کہ کسی بھی شیڈیول کو پناہ لیا جائے یا ڈے وائس یا ڈیلی یا ویکلی کسی بھی طرح سے اور اس کو ہمیشہ ہر حال میں اس روٹین کو مزٹ فولو کیا جائے جیسے آپ کا گھر ہمیشہ ٹائیڈی رہتا ہے وہ سب گھر کے کام جو کہ ہم ہر روز جیلی بیسز کی اوپر کر رہے ہوتے ہیں وہ پانس سے دس منٹ بھی نہیں لیتے ہیں لیکن جن کاموں کو ہم ویکلی اور منتلی پر چھوڑ دیتے ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں صرف سو ان کے لیے پروپر ٹائم نکال کے واش کرنا ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی لیکن روزانہ کلیننگ کر لی جائیں ڈیلی ہوم کلیننگ پروٹین کے اندر اگر کوئی بھی پندرہ منٹ ٹاسک اپنے آپ کو دیں تو گھر کی بہت ساری چیزیں گھر کی صفائی اور ٹائڈی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگی اور شاور لینے سے پہلے دس سے پندرہ منٹ آپ باتھروم اور کانٹر ٹاپ کچن کا جو ہوتا ہے اس کو صاف کر سکتے ہیں اٹلیسٹ ویک میں ایک بار تو پورا باتھروم ڈیپ کلیننگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور باتھروم کی ہائیجین کلیننگ کرنے کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے یہاں پر میں نے باتھروم کو کلیننگ کرنے بھی ہار چیز سپریٹ کی ہوئی ہے سپنج بھی اور جو دونوں طرح کے سپنج ہوتے ہیں اور گلاوز بھی ہار چیز سپریٹ ہوتی ہے کلیننگ کرنے کے بعد میں وینڈوز وگرہ اوپن کر دیتی ہوں اور اچھی سپری آن کر دیتی ہوں یہاں پہ اور جتنا بھی فلور میں نے ہاتھ سے کلیننگ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں ڈرائی ہونے کے بعد فوراں سے اس کے پر میٹ بچھا دیتی ہوں وہ جو تولیے ہوتے ہیں ان کو بھی میں ایک ہفتے میں ایک پر لازمی دھوتی ہوں ویکلی کلیننگ روٹین میں ہمارا بیٹروم بھی آتا ہے جس کی بیٹروم میں ہار دو ہفتے کے بعد چینج کرتی ہوں اگر مجھے یہ ایجاد نہ رہی تو حضور مجھے ایجاد کروا دیتے ہیں مگر میں اس کی بیٹروم چینج لازمی کرتی ہوں یہ ہمارا بیٹروم جو کہ ہر گھر کا سب سے فیوریٹ حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ہر ٹائم اورگریز اور کلین دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ارگریز اور کلین کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ اپنا بیٹر کو بنا لیا جائیں دن بر کے لئے مات چھوڑ دیا جائیں دن بر کے لئے سام ٹائم ہم لیزی ہو جاتے ہیں اور کام وہی کا وہی بڑا رہتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں صوفا کورز کے اوپر جن لوگوں کے پاس لیتر کے صوفاز ہوتے ہیں ان کے لئے تو بہت آسانی ہوتی ہے لیکن جن کے اوپر فیبرک کے صوفاز ہوتے ہیں وہ بہت مشکل سے کلین کرنے پڑتے ہیں تو ان کے اندر کافی ساری ڈاست ہوتی ہے جو نظر تو نہیں آتی ہے لیکن بہت زیادہ پیر آپ کو الرجی پرابلنز اور طرح طرح کی پرابلنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں سو ان کو بھی ٹائم ٹائم ساف اور کلین کرنا ٹائڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے میں ویسے تو ڈیلی ہی فرنیچر کی ڈیپ کلیننگ اور ڈسٹنگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں لیکن اگر ویکلی کلیننگ کی بات کی جائے تو پھر میں اس کی سارے سوفا سکورز کو اٹھا کر ان کے نیچے سے اوپر سے ہر جگہ سے اس کی کلیننگ کرتا اس کے ساتھ ہی میرا ویلوگ بھی انڈ ہوتا ہے اور میری کلیننگ بھی انڈ ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکس بلوگ میں ابھی کلی اجازت دیں اللہ حافظ